ہندو نہیں، بدھ نہیں، سکھ نہیں، مسلمان نہیں انسان ہوتا ہے گائے، بیل، بھیس، یہودی نہیں ہوتے، حیسائی نہیں ہوتے مسلمان یا ہندو نہیں ہوتے جانوروں کے لیے مذہب نہیں آیا تو پہلے انسانیت ہے، مانوتا پہلے ہے انسانیت پہلے ہے، ہیومنیٹی پہلے ہے پہلے انسان بننا سیکھو پھر مندر میں بیٹھنا، پھر چرچ میں بیٹھنا پھر مسجد میں جانا ارے جھگڑے، اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ تم نے اپنا کو قابو میں نہیں کیا سیٹینک فورسز تم پر غالب آگئی تمہارا دماغ اغوا کر لیا گیا تمہارا دل کسی نے لے لیا تم کو درندہ بنا دیا جنگل بنا دیا شہروں کو یہ وہ صورتحال ہے جس کا مقابلہ کرنا ہے سنجیدگی سے، محبت سے، بائیچارے سے ابھی تک اس ملک میں انیس سو سیتالیس سے ہی کیا انگریزوں کے دور سے کوئی بھی ایسا بورڈ، کوئی بھی ایسی ارگنائزیشن، کوئی بھی ایسی ایسی ایسیشن نہیں بنی جس میں مسلمان بھی ہو، ہندو بھی ہو سکھ بھی ہو، ایسائی بھی ہو یہودی بھی ہو، بدس بھی ہو جینی بھی ہو یہ ایک پہلی کوشش ہے کہ سارے مذہب کے لوگ جن کے پیچھے لاکوں کروروں انسان ہیں سب ملکے بیٹھے ہیں، سب جتنے بھی ایشیوز ہیں چھوٹے بڑے ان پر آپس میں غور کریں، اس طرح جیسے ایک پنیوار کے لوگ، ایک خاندان کے لوگ بھائی، محبت کرنے والے ملکے بیٹھ رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، بابری مسجد کا مسئلہ ہو یا گو رکشہ کا مسئلہ ہو، یا لف جہاد کا مسئلہ ہو، یا کوئی بھی ہو جس کا پروفیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے ذریعے آگ لگائی جاتی ہے اس کے ذریعے فتنے پیدا کیا جاتے ہیں ان تمام مسائل پر غور کیا جائے، ان کو سمجھا جائے ان کے حل کو تیار کیا جائے اور یہ سارا کام مذاہب کے درمیان، ریلیجنس کے درمیان، دھرموں کے لوگوں کے درمیان ہو، ظاہر ہے کہ صرف دھرم کے لوگ نہیں ہوں گے ہم لوگوں نے تیہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسا بورٹ بنائیں گے جس میں ایکس چیف جسٹس کو صدر بنائیں گے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ اس ملک میں جو سب سے بڑی شخصیت ہندوں کی ہوگی، جینیوں کی ہوگی، بدھوں کی ہوگی، عیسائیوں کی ہوگی، سکھوں کی ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی وہ سب اس صدر کے ساتھ نائب صدر کی حیثیت رکھیں گے اور روٹیشن کے ساتھ پھر ہر مذہب کا کوئی نمائندہ جنرل سیکریٹری ہوگا اور پورے ملک کے لیے ایک بڑی کمیٹی ہوگی پھر ہر صوبے میں ایک کمیٹی اسی طرح تمام مذہبوں کی مل کر بنائی جائے گی پھر ہر زلے میں ایک کمیٹی ہوگی اور اس طرح یہ سلسلہ گراس روٹ لیویل سے لے کر بلکل اوپر تک پہنچے گا یہ ایک ارادہ ہے ایک نیت ہے خواب ہے ابوالکلام جن کو عبدالکلام کہا جاتا تھا وہ یہ کہتے تھے ہمیشہ اسکولوں اور کالیڈوں میں کہ خواب دیکھو جو خواب دیکھتا ہے وہی تعبیر کرتا ہے کمیٹیا بنائیں گے اور میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا اور کمیٹی سوشل ریفارم کی بنائی جا رہی ہے کمیٹی لیگل ایسسٹنس کی بنائی جا رہی ہے اور کمیٹی میڈیکل ہیلپ کی بنائی جا رہی ہے اور کمیٹی ویمنز رائٹس کی بنائی جا رہی ہے اور ایک کمیٹی چلڈرنز رائٹس کی بنائی جا رہی ہے اور ایک شریعت اپلیکیشن بینچ بنائی جا رہی ہے ہمارے یہ کہنا ہے کہ جیسے پرانے دور میں جب راجے مہاراجے تھے اور مسلمانی ہاں آئے تھے تو قاضی وہ خود متعین کرتے تھے یعنی اس کو کوٹ میں جج کی حیثیت دی جاتی تھی کہ بھئی تمہارے جو مسائل ہیں فرسن اللہ کے وہ خود حل کرو تو جتنے بھی کیسز ہوں وہ سب قاضی کے پاس جائیں اور ہائی کوٹ میں اس کی جگہ ہو سپرین کوٹ میں اس کی جگہ ہو یہ پرانے دور میں اسی ہندوستان میں تھا جن الاسلام اسلام کی مسجد بنائیں گے ہمیں بابری مسجد کے نام سے بھی چسپی نہیں کیونکہ مسجد پران کے نقطہ نظر سے اللہ اسلام کیلئے ہوتی وہ کسی شخص کے نام سے نہیں ہوتی اس لئے اسلام کی مسجد اور ایک ایسی اسلامی یونیورسٹی جس میں ہم سنسکرٹ پڑھائیں گے ہیبریو لینگویج پڑھائیں گے انگلیش پڑھائیں گے ہندی پڑھائیں گے اربیت لینگویج پڑھائیں گے تاکہ ہمارا جو تالیب علم ہو وہ ویدوں کو بھی سمجھ سکے وہ بائیبل کو بھی سمجھ سکے وہ زند دوستہ کو بھی سمجھ سکے مذہبی کتابوں سے واقف ہو اور تاکہ مذہبوں کے درمیان تعریف ہو انٹرڈکشن ہو ایک دوسرے مذہب سے واقفیت ہو اور بات جو کی جائے پوری سمجھ کے ساتھ بصیرت کے ساتھ اور واقفیت کے ساتھ کی جائے ایک ایسی یونیورسٹی ابھی نہیں ہے ملک میں جس کا مقصد یہ ہو کہ تمام مذہبوں کے درمیان ایک ایسا اتفاق ہو کہ جن کے سامنے پورا تعریف پیش کیا جائے قرآن کا تعریف حدیث کا تعریف فتح کا تعریف اور سے غیر مسلم اس سے کہتے ہیں کہ بھئی تین تلاق کا مسئلہ کیا ہے فلا مسئلہ کیا ہے بلکل ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تو بتانا پڑتا ہے پوری تفصیل ان کو کہ یہ مسئلہ کیا ہے کس کہا سے وجود میں آیا اس کی حیثیت کیا ہے یہ ساری تفصیلات ان کو سمجھانی پڑتی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک کے جو جوان ہیں ان جوانوں کو معلومات ہو مذہبوں کی اور کھلے پنگ کے ساتھ ہو مذہب کی تعلیم کوئی چھپ چھپ کر دینے والی چیز نہیں ہے کھلا بتائیے کہ ایک اشور ایک اللہ کی پوجہ کرو اے مندر والو مسجد والو گردوارو والو چرچ والو ایک اشور کی پوجہ کرو اور تمام انسانیت سے محبت کرو ہر انہ ہوا اور ہم لوگوں نے اس کا اعلان نیت پہ ڈالا اور یہ کہا کہ لوگ اپنی طرف سے اپنے نام بھیجیں اور جن حضرات سے کوئی اتفاق ہو ان کے نام بھیجیں اور ابھی ہم لوگ کمینر متعین کریں گے ہر صوبے میں پھر اس کے بعد ہر اگزلے میں کا روائی ہوگی تو دو تین دن کے اندر کشمیر میں سری نگر میں جمہو میں لداخ میں ہمارے کمینر تیہ ہو گئے مولانا عنات اللہ صاحب سری نگر میں مولانا عمر صاحب لداخ میں مولانا شکیل صاحب جمہو میں پنجاب اور دہلی کے لیے مولانا کلیم بھولتی صاحب کو تیہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ ایک بڑی ٹیم ہے جماعت ہے گجرات میں مولانا منذر صاحب مولانا افتر صاحب اور دیگر حضرات ہیں مہاراش میں مولانا لقمان ندوی مولانا عزید اللہ ندوی بمبئی کے لیے اور انگباد اور جاننا وغیرے کے لیے مولانا راشد ندوی راجستان میں جائپور کے لیے عابد بھائی جودپور کے لیے جناب عطیق صاحب یوپی میں رامپور و مرادباد وغیرہ کے لیے اور دیگر حضرات کے لیے جناب عبداللہ طارق صاحب جو بہت بڑا کام کر رہے ہیں اسلام کے ثارف کا بہت طویل عرصے سے کر رہے ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہو پورے ملک کے سلسلے میں بھی ان پر ذمہ داریاں ہیں سب کو لے کر کمیٹیاں بنیں گی ملک میں چیف جسٹس سابق چیف جسٹس ہم لوگ صدر بن کو منتا ہے تفریقے کو منتا ہے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں کہ صاحب آپ بھی دور رہی ہیں ہم بھی آپ سے دوری رہیں اس لیے کہ ہم محبت پھیلانا چاہتے ہیں بھائیچارہ پھیلانا چاہتے ہیں ہم ملک میں ایک نئی تاریخ بنانا چاہتے ہیں نواہ کرتے ہیں جناب مولانا صاحب تاریخ صاحب کی بھی بات چھونی ہے یہ بتائیے ابھی جو نہیں آپ امچے ہوتا دیے ابھی جو آپ نے کنوینر بتائے ہیں اس میں ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے نہیں کام ہم لوگوں نے اٹھایا ہم لوگوں نے اٹھایا یہاں کام اور بہت سی مندروں میں ہمارے ساتھی گئے اور کسی نے یہ کہا کہ وہ ابھی نہیں آسکیں گے کسی نے وقت طے کیا کام شروع کر دیجئے ابھی تک الگ 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 ہر مذہب کی تنظیم ہوتی تھی اور ہوتی ہے لیکن اب یہ ملیٹ لیٹ تنظیم